سلام روحی آپ کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران تاہل انتھاوا اور میں ہوں رمشا زینب شامل کریں گے نیوز ایڈ لائن میٹو پولٹن ملتان کے افتران کی قابلیت کی انتہا شہر اولیہ کے باسیوں کے اہم قوائب لاوار سکتران پھینک ڈالے کوٹلا تولے خان کا کساب خانہ اہم دستاویزات کی کچھڑا کنڈی بن گیا بارشوں کے باعث پیدائش شمبات نکان ٹیک سامیر دیگر احمد اکار نکارہ بلدیاتی نظام تحلیل ہوتے ہیونین کاؤنسلز کا فرنیچر بھی بھینک کیا سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان شہریوں کا سنگین معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالب تبدیلی سرکار نے عوام کو ناکو چنے چبوا دیئے ملتان بہاولپور ڈیجی خان بکر بوریوالا سامیر دیگر اصلا میں بلدی کی لوڈ شیڈنگ بہاولپور اور بکر میں چھانسی آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ڈیجی خان اور گردو نواب میں بھی گھنٹوں بلدی خائف شہری پانی کی بھوند بھوند کو ترس گئے ادھر بوریوالا میں لوڈ شیڈنگ کا دورانی آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا یہ ہمارے ساتھ لوٹ مار کی جاتے ہیں اتنے بلا رہے ہیں پریشان ہیں ہم ہماری تمام چیزیں ٹرپ کر جاتے ہیں ان کا جو نظام ہے وہ لوٹ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ایک گھنٹ ایلائٹ آتی ہے ایک گھنٹ ایلائٹ آتی ہے اس کے بعد پھر ایک گھنٹ ایلائٹ آتی ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پہلے کیا لیجسٹریٹیو وزنس نے کیا اب کیبنٹ پوری نے پروف کیا تو ایک نیا شیپ جو انسی تھی قانونی طور پر وہ آ چکا ہے سیکٹریٹ اب سیکٹریوں کی پوسٹنگز ہوں گی اس کے بعد دفتر بنیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ دو سے تین مہینے میں ایک فنکشنل سیکٹریٹ آپ کو مل جائے گا سیکٹریٹ آرجی طور پر ملتان اور بہاولپور میں کام کرے گا اڈیشنل چیف سیکٹری زاہر اکتر زمان کی گفتگو بولے ودریازم نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے اسمبلی مستقل سیکٹریٹ کا فیصلہ کرے گی محرم الحرام کے حوالے سے بہاولپور ڈوین کے بہترین انتظامات ہیں نئے بلدیاتی نظام کے تحت ویلج اور پنچائد کاؤنسل کی ہلکہ بندیاں جاری ابتدائی ہلکہ بندیوں کے کام میں ایک ماہ کی توسیح کر دی گئی الیکشن کمیشن کا تیس لاکھ اہل ووٹرز کا ڈیٹا انتخابی فیرستوں میں شامل کرنے کا فیصلہ ابتدائی فیرست 18 ستمبر کو عویزہ کی جائے گی ڈیسٹی کلیکشن کمیشنر ملتان سلیم خان نے روحی کو سب ہمارے اداروں اور عوام نے فرقہ واریت کو ختم کیا میاوالی میں جسٹس لاہور ہائی کوٹ باکر علی نجفی کا امت کانفرنس سے خطاب امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہم کبھی نہیں جھوٹیں گے پاکستان کو میاوالی جیسے محول کی ضرورت ہیں کانفرنس میں ڈیپٹی کمیشنر ڈیپیو سامیت دیگر زلائی افسران شرکت کی محرم الحرام میں امن قائم رکھنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کا اجدانس اڈیشنر چیپ سیکسی اور خطیب بانشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر کی شرکت مولانا عبدالخبیر ازاد نے کہا امن قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے محرم میں کرونا ایسو پیس کو خصوصی خیال رکھا جائے آرکیو زویرد ریشک نے کہا کہ سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات مکمل ہیں مہنگائی کی قدابر موجو نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آرکیو کی قیمتوں میں اضافے سے نانبائیوں کو مشکلات صدر نانبائی اسوسییشن محمد رمضان برڈ کی ملتان ریپریس کانفرنس میدہ بہنگا ہونے کے باعث نان دس روپے کا فروغ کرنے سے انکار کر دیا ناکیس حقمت عملی یا جلد باتی یونورسل نمبر پلیٹس اور شروع مگر پرانی پلیٹس کا کیا بنے گا پندرہ لاکھ سے زائد زریل طوا ایک کروڑ کے قریب پرانی پلیٹس کے اجراء کے لیے احکامات جاری دیریکٹر ایک سائز کمرل حسن کا کہنا ہے پرانے نمبر سی یونورسل ترد کی پلیٹس پر جاری کیا جائیں گے صحت دشمنوں کے خلاف انٹیلیجنس پیورو ملتانو اور بہاولپور کی مشترکہ کارروائی چشاوطنی کے گلام سے تائیس ہزار کلو گھڑکا برامت کر کے دو افراد کی گرفتار کر لیا برامت شدہ گھڑکا صوبے کے مختلف ازلا میں سمگل کیا جاتا تھا ملتان اور بہاولپور کو آپس میں نہ لڑایا جائے تحریک ملتان کی جانب سے ملتان صوبے کے حصول کے لیے ریلی ورگیڈیا ریٹائر کیسر علی مہے نے کہا کہ ملتان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے چیرمن سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی رانا فراسنون نے کہا الہدہ صوبہ ہماری منزل ہے جس کا مرکرز ملتان ہوگا ملتان میں کپاس کو درپیش موجودہ صورتحال سے نمرنے کے لیے محکمہ درات متحرک سینٹرل کارٹن ریسرچ انسیٹیوٹس میں قائم بریجوں کی اکسان کے حوالے سے جین پول سمدر لینے کا فیصلہ سربرا پلانٹ ویڈنگ ڈاکٹر محمد عدریز کا کہنا ہے پلانٹ ویڈنگ سیکشن کپاس کو درپیش موجودہ حالات سے نمرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے ڈیجی خان اور مضافات میں کپاس کے اہم مرحلے میں داخل ہو گیا کپاس پر سفید مکھی، گلابی سنڈی اور سبز تیلے کے حملے کا خدشہ محکمہ درات نے کپاس کے کاشکاروں کو احتیاط بڑھتنے کا مشورہ دے دیا کسانوں کو سپریے کے لیے محکمہ درات سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں شجرکاری کا قومی دن ڈیپٹی کمیسٹر ملتان کی نجی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت ادارے کے سربراہ اور پروفیسر سمیت پودے لگائے چیرمن پی ایچے ایجاز حسین جنجیوہ نے نیو ملتان کے اہلے علاقہ کے ہمراہ مدنی پارک میں پودے لگائے ادھر دنیا پور مارکٹ کمیٹی میں بدریازم پاکستان کی شجرکاری موہم کے تحت پودے لگائے گئے اور لوگ پنکار مرہوم کرشن لال بھیل صدارتی ایوارڈ کے لیے نمزد ڈیپٹی کمیسٹر رہیمیر خان علی شہزاتی کرشن لال بھیل کے بھائی اور گروپ سے ملاقات چولستانی ثقافت کو زندہ رکھنے پر کیئر فانڈیشن کمار کو خوبص راہا ڈیپٹی کمیسٹر کو روائی تی عزیزہ کو پھلو کے ہار پہنائے کر